بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کی اوپر دوستو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور انتخابات کے دوسرے حصے میں جہاں پر آزاد جمع کشمیر کونسل کے انتخابات ہونے تھے اس کے انتخابات بھی آج مکمل ہو گئے ہیں اور اس کا مکمل نتیجہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور آزاد کشمیر کونسل کے مکمل نتیجہ کے مطابق نواز لیگ نے حیران کن کر کردگی کا مظہرہ کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان طریقہ انصاف اور پیپس پارٹی کو کیا ملا ہے وہ تمام تر چیزیں بھی جو ہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے مکمل نتیجہ رکھیں گے دوستو کچھ تھوڑا سا بیک گرونڈ سمجھ لیں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کے گوئے آپ دو ایوان سمجھ لیں جیسے پاکستان کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ ہے تو اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی ہے اور اسی طرح سے آزاد جمہو کشمیر کونسل ہے اور آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہو چکے ہیں اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو کمیابی حاصل ہوئی اور آزاد کشمیر میں جو نئے وزریعظم ہیں وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں سردار عبدالقیوم نیازی برس سلطان محمود چودری جو ہیں وہ بھی طریقہ انصاف کے صدر منخب ہو چکے ہیں اب یہ جو حکومت سازی کا دوسرا مرحلہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آزاد جمہو کشمیر کونسل کی چار نشستوں کے اوپر آج انتخابات ہوئے اور پولنگ جو ہے وہ صبح دس سے لے کے شام چار بج تک جو ہے وہ جاری رہی اور اب سے تھوڑی در قبل اس کے نتائج کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں معاملہ کچھ شو ہے کہ یہ جو چار نشستیں ہیں یہ روہ برس مئی کے اندر جو ہے وہ چار عرقین پرویز ملک اختر پرویز ایوان میر محمد یونس اور مختار عباسی کی پانچ سالہ مدت پوری ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی اور کونسل عرقین کا جو انتخاب ہے وہ قانون ساز اسمبلی کیا کرتی ہے متناسب نمانگی کے نظام کے تحت جو کہ آج جو ہے وہ انہوں نے کیا لیکن یہ کونسل بسیکلی ہے کیا کیوں یہ ترتیب جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کا بیکگرونڈ کیا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ قوام متعددہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حالتہ کازاد کشمیر کا جو انتظام پاکستان کے پاس ہے اس میں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کونسل اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے پل کا کردار ادا کرتی ہے ایکٹ انسو چوہتر کے مطابق اور کشمیر کونسل کے جو چیرمن ہیں وہ وزیراعظم پاکستان ہیں وائس چیرمن جو ہیں وہ آزاد جمہو کشمیر کے صدر ہیں اور انچارج وفاقی وزیر جو ہیں اس کے انچارج ہیں وہ وفاقی وزیر برائے گلگلت کشمیر اور گلگلت بلتستان امور کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ وزراء بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کیا جاتے ہیں اور ایکٹ انسو چوہتر کے شک 21 کے تحت اس کا عمل جو ہے وہ لائے جاتا ہے اور جو اس کے جو چھے ارکان ہیں وہ جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں وہ اپائنٹ کرتے ہیں جبکہ جو چھے ارکان ہیں وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں جو کہ جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ذریعے جناب سامنے آتے ہیں اور وہ جو انتخاب کا عمل ہے وہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے اور آئین میں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی جاتے رہی کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ کشمیر کونسل کو ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے پیپس پارٹی کے دور میں بھی ایک کمیٹی بنی لیکن مرکزی حکومت نے اس کو ختم نہیں کیا اس کے بعد نواز لیگ کے جو حضراء عظم تھے راجہ فاروق حیدر ان کی جانب سے بھی آئین میں کچھ طرح میم توائیں لیکن مکمل طور پر کشمیر کونسل کو ختم نہیں کیا گیا کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا کہ وعدے راجہ فاروق حیدر اور نواز لیگ کی حکومت نے بہت کیے تھے لیکن ابھی یہ سارے معاملات کیونکہ زیر غور ہیں کشمیر کونسل ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی پاکستان طریقہ انصاف کے کارڈز کے اوپر کئی چیزیں باقی ہیں جس میں جو ہے وہ ریفرینڈم بھی شامل ہے اور بعض لوگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے جو صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے بھی بات کرنے ہیں لیکن اختیارات جو ہیں وہ کشمیر کونسل کے اگر بات کی جائے تو بظاہر یہ کونسل خاموش نظر آتی ہے لیکن کونسل خاصی باختیار ہے اور کسی دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ اخبار کا جو ڈیکلوریشن ہے وہ بھی اس کی منظوری کے بغیر جاری نہیں کیا جا سکتا اور آزاد کشمیر کے عبوری آئین کے تیج جو ہے کشمیر کونسل ایک اگزیکٹیو اتھائٹی ہے اور کونسل کی قانون سازی تسلیم کرنا آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے بھی ماضی میں ضروری رہا ہے اب آئین میں اس حوالے سے کچھ تبدیلیوں ہوئی ہیں اس طرح جناب آزاد کشمیر کے عبوری جو آزاد کشمیر کا عبوری آئین ہے اس کے ایکٹ کی دفعہ دفعہ اکتیس کے تیج جو ہے کشمیر کونسل آزاد کشمیر کی قانون سازی میں اتنی ہی با اختیار ہوا کرتی تھی جتنی عوام کے وارڈر سے متخب ہونے والی آزاد جمہو کشمیر اسمبلی اور اس کی جو شک اکتیس ہے وہ تو بہت اہم ہے جس کے مطابق کشمیر کونسل اور آزاد کشمیر کانون ساز اسمبلی اکمام مددہ برائے کمیشن اکمام مددہ کمیشن برائے پاکستان اور بھارت دفاع سیکیورٹی اور کرنسی سمیت خارجہ امور اور بیرونی امداد کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے یہ تمام طرح جو اختیارات ہیں یہ پاکستان کے پاس ہیں اچھا کشمیر کونسل کے پاس سب سے اہم چیز ریاست بھر سے جمع ہونے والا ٹیکس ہے اور ریاست کے تمام انکم ٹیکس کمیشن کونسل کے ماتحت ہیں اور یہ تمام ریوینیو برائے راس کونسل کے پاس جاتا ہے جس کا اسی فیصد حکومت ازاد کشمیر اور بیس فیصد کشمیر کونسل رکھا کرتی تھی اس میں بھی کچھ تبدیلیاں یہ جو آئین کے اندر کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ راجہ فاروق اہدر کے دور میں ہوئیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ تبدیلی ہوئی اچھا کچھ اور اگر چیزیں اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں اس حوالے سے تو وہ چیزیں بھی بڑی دلچسپ ہیں کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ازاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی جو ہے اس میں کیونکہ جو ہے وہ کچھ نشستوں کا اضافہ کیا گیا تھا ماضی میں تو اس وقت جو ہے وہ کشمیر کونسل کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ تجاویز آئی تھی تہم ان کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک کام چل رہا ہے کام ہو رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ نئی قانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ قانون ساز اسمبلی کے ساتھ ساتھ جو کونسل ہے ازاد کشمیر کی اس میں بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اکثریت ہو آج جب یہ انتخابات ہوئے ہیں جب ازاد کشمیر اسمبلی کے اندر کانون ساز اسمبلی نے کونسل ارکان کے لیے جب جو ہے وہ ووٹنگ کی ہے تو اب سے تھوڑی در قبل جو اس کے نتائج کا اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے اور اس کے نتائج کے مطابق ازاد جمہ کشمیر کونسل کی چار نشستوں پر گنتی مکمل ہو جانے کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف نے چار میں سے تین نشستیں جیت رہی ہیں اور ایک نشست کے اوپر پاکستان پیپس پارٹی کو کامیابی ملی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے حیران کن کردگردگی کا مظہرہ کیا ہے تو وہ حیران کن کردگردگی بلکل یہی ہے کہ چار میں سے ایک نشست بھی نواز لیگ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائی آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ ازاد کشمیر الیکشن سے پہلے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن سے پہلے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے مریم نواز نے وہاں پر جا کے کمپین چلائی اس کے ساتھ مخصوص میڈیا گروپس نے بھی اس حوالے سے ان کا ساتھ دیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک ماحول بنایا گیا لیکن جب نتائش سامنے آئے تو ازاد کشمیر کی عوام نے مکمل طور پر نواز لیگ کو نہ صرف مسرد کر دیا بلکہ یہ بھی ہوا کہ نواز لیگ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر بھی نہیں آ سکی جو کہ خاصا حیران کن تھا پاکستان طریقہ انصاف نے چھبیس نشستیں حاصل کی جبکہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی رہی جنہوں نے گیارہ نشستیں حاصل کی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تیسے نمبر پر رہی اور ان کے حصے میں صرف اور صرف جو ہے وہ سات نشستیں آئیں جس کے اوپر انہوں نے دھاندلی کا وویلہ بھی مچایا اور اسکم کی باتیں بھی کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اتنے ووٹ ملے ہیں تو ہمیں اتنی سیٹیں کیوں نہیں ملی تو بہرحال یہ سسٹم ابھی کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ نظام شروع سے چلا آ رہا ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر کوئی متناسب نواندگی کا نظام نہیں ہے وہاں پر ڈیریکٹ ووٹ کا نظام ہے حلقے کا نظام ہے کہ جتنے حلقے آپ جیتیں گے اسی حساب سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ حکومت بنا سکتے ہیں اسمبلی میں آپ کا حصہ ہو سکتے ہیں ہاں آزاد کشمیر کانسل کی بات کی جائے تو یہاں پر متناسب نواندگی کا اصول جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے کہ جتنے نشستیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جو سیاسی جماعت جیتی ہے اسی حساب سے اسی تناسب سے عموماً اس کو نشستیں ملا کرتی ہیں کیونکہ بہرحال پولنگ ہوتی ہے اور اس پولنگ کے نتیجے میں آج جو نتائے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق آزاد جمہو کشمیر کانسل کی چار نشستوں میں سے تین پر پی ٹی آئی اور ایک پر پاکستان پی پس پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور جو آزاد جمہو کشمیر کانسل کے چار نئے ارکان ہیں اس میں خاجہ تارک سعید نے پندرہ ووٹ حاصل کیے رزاق خان نے بارہ ووٹ حاصل کیے شجا خرشید میر نے گیارہ اور محمد یونس میر گیارہ ووٹ لے کر کشمیر کانسل کے رکن منتخب ہو گئے ہیں اس طرح سے طریقہ انصاف کے پاس وہ اب اچھی اکثریت آزاد کشمیر کانسل کے اندر بھی آگئی ہے وہاں پر بھی ان کے ارکان جو ہیں وہ موجود ہیں آزاد کشمیر کانون ساز اسمبلی میں تو خیر پہلے ہی ان کے پاس اکثریت ہے اس طرح جو بھی آئینی صلاحات لانا چاہتی ہے پاکستان طریقہ انصاف یا کچھ اور ترامیم کرنا چاہتی ہے وہ اب اپنے تحادیوں جمہو کشمیر پیپس پارٹی اور مسلم کانفرنس کے ساتھ مل کر بہت آسانی کر سکتی ہے اور پاکستان مسلم دیگ نواز آزاد کشمیر کانون ساز اسمبلی میں سات نشستیں لینے کے بعد آزاد کشمیر کانسل میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور ان چار نشستوں میں سے اسے ایک نشست بھی حاصل نہیں ہوئی اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ